ہلو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فل انجوائی ہوں گے جناب کل ہم نے جو ولوگ دیکھا تھا وہ تھا بابو سر ٹاپ کا راستے میں جاتے ہوئے آج بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت راستے میں لیکن یہ کہ زیادہ ہم ہائٹ پہ ہو گئے تھے اور وہاں پہ سنو فال بھی تھی لائپ سنو فال ہم نے جون کے مہینے میں انجوائی کی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ مناظر دیکھ سکتے ہیں سنو کے سائٹ پہ کچھ تو اتنی تنی تھی کہ ہم نے گاڑی میں سے بیٹھتے ہوئے ہاتھ باہر نکال کے اور برف بھی پکڑی اس طرح اتنی تنی ہائٹ پہ بھی سٹل وہاں پہ برف باری تھی ہے ویو تو ویسے مشلہ کمال کے ویوز تھے اور آپ لوگ تو دیکھ ہی رہی ہوں گے مزے دار ویوز تھے ہر وہاں پہ جو تھا کچھ ہاتھ اتنی ایکٹیوٹی نہیں تھی ایک دو ایکٹیوٹی تھی لائک زیپ لائن لی تھی وہاں پہ اور بس پھل ہال زیپ لائن ہی تھی اس کے لابہ اور تو کوئی بھی نہیں تھا تو ہم نے لیے میں نے آپ لوگ ساتھ جو کلپس پہ نائی ہوئی ہیں وہ بے میں نے شیئر کی ہیں میں اور میری فرینڈ نے ہم نے لیے تھے دونوں کٹھے تو یہ جناب میں سنو فال انجوائی کرتے ہو تو یہ بس لائی سنو فال تھی اور ہم نے کہا سلو مو تو بنتا ہے یار تو یہ ہم نے سلو مو ہم نے نہیں میں نے سلو مو انجوائی کیا ٹھیک ہے آگے دوست نے بھی بنایا تھا لیکن وہ میں ایڈ نہیں کر سکی بکاوز کہ اپنی تو میں لگا سکتی لیکن پھر بھی میں نے اس کو زیپ لائن کی جو شوٹس نا وہ شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور جناب یہ ہے لائی سنو فال بلکل 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 ہی لائی اور میں وہاں پہ جاتا ساری ہم نے پہلے چائے پکوڑے کھائے ٹھیک ہے یہ چائے اور ساتھ ویوز کمال کے ویوز تھے یہ میں اتنی تیز ہوات اتنی تیز ہوات اتنی تھنڈ لگی تھی وہاں پہ لیکن ہم تو یونو گرمی سے تپے اور یہاں سے گئے تھے سیال کو تو ہمیں اتنی فیل نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم نے بہت انجوائی کیا وہاں پہ تھنڈ تھی چونکہ ہم یہاں سے گئے ہوئے تھے فول آن گرمی میں تو اتنا کچھ فیل نہیں ہوا لیکن میں نے اگنی چھے کچھ اتنی موٹے کپڑے بھی نہیں تھے پہنے وہ صرف ہی جیکٹ ہے سیم سے دو شیٹس ہیں اور ایک ٹینک ٹاپ تھا باس اس کے لئے کچھ مطلب کہ تینوں ہیزوں تھی وہ ٹی شیٹس تھی اور یہ جناب یہ میری دوست ہے وہ جاتے وہ اس کو ہائیٹ فو بیا تھا اور میں نے اس کو زیپ لائن لے کے دی اور یہ میرے کچھ یہ میں نے زیپ لائن لی تھی تو میں نے بیک سے کچھ ویوز کیپچر کرنے کی گوشش کی تھی اور یہ وہ ہے جناب یہاں پہ ہم نے فول آن انجوائی کیا بہت ہم اس طرح سینو وہ تھا کہ ہم دو کلے ہو گئے تھے باکسارا جو ہمارا گروپ تھا وہ آگے نکل گیا ہوا تھا تو ہم نے پیچھے رہا ہے کہ فول آن انجوائی کیا کلے اور جو نیکس کلپ ہے وہ ہم واپس آتے ہوئے ہیں بس اتنے ہی کچھ وہاں پہ ہم تقریباً دو سر دھائی گھنٹے وہاں پہ رکے تھے اس کے بعد ہم واپس آ گئے تھے بیکاوز کہ آتے جاتے ہوئے تائم اتنا لگ گیا تھا کہ ہم نے چاہتا کہ اچھے تائم پہ ہی نکلیں تو تاکہ شام تک پہنچ جائے جا کے تو ہم نے کیا تھا میوزیکل نائٹ کی تھی اور بون فائر تھا راستے میں آتے ہوئے لولو سر جو لے کے وہ آتی ہے تو ہم نے وہاں پہ سٹیک کیا سٹیک کرنے کے بعد وہاں پہ کچھ اتنا خاص نہیں تھا سیف جو سٹیک لیک بنی ہوئی تھی وہاں پہ تھوڑے بہت ویڈیوز وغیرہ لیے اپنی یہاں پہ ایک مون ریسٹورنٹ تھا ایج کے دنوں میں تو وہاں پہ رش بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا یہاں تب جو تھا ہماری ٹرافیک اتنی روک گئی ہوئی تھی کہ ہمیں یہاں سے دو س دھائی گھنٹے مون ریسٹورنٹ میں وہ سٹیک کرنا پڑا تو یہ مون ریسٹورنٹ کے باہر کے مناظر ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ویوز چیک کریں سیف سیفا سیفا ویوز چیک کریں مجھے مجھے پہاڑوں سے عشق ہے ان کے ویوز کی وجہ سے ہوا بہت ہی زبردست قسم کے ویوز نیکسٹ اسی جگہ پہ ہم نے جھولے بھی لئے تھے ٹھیک ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویلوگ میں نیکسٹ کلپ میں ویلوگ میں نہیں یہ جو بابو سر ٹاپ کا یہ میں دیکھیں بچوں والے کام کاری بے دیکھیں بندہ میری ایج پوچھے بچوں بڑی تو نہیں ہوں میں ام جس ٹونی فور تو میری کام چیک کریں جب میں اکیلی ہوتا بچے بانجے ہوتی ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ زیمدادیہ نہیں بہا رہے ہیں تو اس میں تین سے چار دن اگر آپ بچے بانجے تو اس میں کوئی ہٹس نہیں ہے یار انجوئی کرنا چاہیے لائف کو اور بہاڑا میں آئے ہوں تو پھر ویسے ہی کوئی نہیں روک سکتا مجھے جنابی جو نیکس ٹیب ہے وہ میری دوستوں لے لیتے ہوئے تو گائز لائک شیئر اور سبسکرائب بہترین 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 اللہ حافظ بہترین